بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے سٹرکچرل آرگنائزیشن آف لائف اس چپٹر میں ہم سیل کے بارے میں پڑھیں گے سیل کے ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے سیل کے ڈیفرینٹ آرگینرز کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے یہاں پر سیل کے ڈیفنیشن سمجھتے ہیں سیل کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جاندار ہے دنیا میں وہ سب کے سب سیل سے بنے ہوتے ہیں اور اس کے سیمپل جو ڈیفنیشن ہے وہ ہے سیل is the basic unit of life اور جو پروپر ڈیفنیشن ہے وہ ہے سیل is the basic structural and functional unit of life مطلب سیل جو ہے ہر ایک سیل کا اپنے ایک فنکشن ہوتا ہے اور یہ سیل کمبائنٹ کر کے جب ملتے ہیں تو یہ ٹیشو بناتے ہیں اور ٹیشو سے بھی ایک آرگن بناتے ہیں تو اس طرح یہ ہماری باڈی کو ایک سٹرکچر بھی دیتے ہیں تو یہ سیل کے ڈیفنیشن ہو گئی اب ہم پڑھتے ہیں کچھ ڈیسکوریز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سیمپل مایکروسکوپ سیمپل مایکروسکوپ was discovered by Galilio in 1610 1610 میں Galilio نے سیمپل مایکروسکوپ discovered کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیل سیل was discovered by Robert Hooke Robert Hooke نے سیل discovered کیا تھا جب Galilio نے سیمپل مایکروسکوپ invent کیا تو پھر Robert Hooke نے جو سیمپل مایکروسکوپ تھا یا سیمپل مگریفائن گلاس آپ کہہ سکتے ہیں ان کو combine کر کے انہوں نے ایک مایکروسکوپ بنایا جس کو ہم compound مایکروسکوپ کہتے ہیں اور اس مایکروسکوپ کے ذریعے پھر Robert Hooke نے سیل discovered کیا تیسری ہمارے پاس discovery ہے نیوکلیس نیوکلیس was discovered by Robert Brown in 1831 سیل میں ایک round یا irregular body ہو دی ہے جو سیل کی تقریبا جتنی ایکٹیوٹیز یہ سب کو control کرنے کیلئے پریزنٹ ہو دی ہے پلانٹ سیل میں یہ نیوکلیس سائٹ میں پائے جاتا ہے due to the large vacuole اور انیمل سیل میں یہ سینٹر میں پائے جاتا ہے اس کے بعد پلانٹ سیل ہے پلانٹ سیل was discovered by Schleden in 1838 and انیمل سیل was discovered by Schwan in 1839 تو یہ ہمارے پاس کوئی discoveries تھی اب ہمارے پاس ہے سیل تھیوری سیل تھیوری was proposed by three scientists ایک کا نام تا شلیڈن ایک کا نام تا شوان اور ایک کا نام تا روڈول ورچا ان تینوں نے مل کے سیل تھیوری پروپوس کی تھی سیل تھیوری کے تین پاسٹلیرڈ ہے پہلا پاسٹلیرڈ ہے all living organism composed of one or more cells جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کی body تو یا ایک سیل پر مشتمل ہوتی ہے یا ایک سے زیادہ سیل پر مشتمل ہوتی ہے دوسرا client ہے یا دوسرا پاسٹلیرڈ ہے اس تھیوری کا cell is the basic structural and functional unit of life جیسے کہ ہم نے definition میں پڑھاتا کہ سیل جو ہے وہ ہماری body کو structure بھی دیتے ہیں کیونکہ وہ organ بناتے ہیں اور ان organ سے organ system بنتے ہیں اور اس طرح ہماری body تیار ہوتی ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہر ایک سیل کا اپنا ایک specific ایک خاص function ہوتا ہے جیسے کہ red blood cell ہے تو وہ oxygen carry کرتے ہیں white blood cell ہماری body کو protect کرتے ہیں neuron ہے تو وہ ہماری body کو control کرتے ہیں تو اس طرح ہر ایک سیل کا اپنا ایک function ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم سیل کو functional unit of life بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو last point ہے وہ ہے new cell always arise from the pre existing cell نئے سیل ہمیشہ پرانے سیل سے بنتے ہیں اور یہ بات روڈول ورچہ نے بتائیتی ہے تو یہ ہمارے پاس cell theory اور cell theory کی postulate ہے اب ہمارے پاس دوسرا topic ہے اس میں ہم پڑھیں گے microscope microscope ہمارے پاس ایک آلہ ہوتا ہے ایک instrument ہوتا ہے جس کو ہم use کرتے ہیں ان organism کے لئے ان micro organism کے لئے یا cells کے لئے جو ہمیں naked eye سے نظر نہیں آتے ہیں ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں ہمارے پاس پھر types of microscope ہیں ایک ہمارے پاس ہے light microscope اور ایک ہمارے پاس ہے electron microscope light microscope جو ہے یہ ایک ایسا microscope ہوتا ہے جس میں ہم visible light use کرتے ہیں visible light use کرتے ہیں for the illumination اور اس microscope میں ہم convex lens use کرتے ہیں ہمیں بتائی کہ دو type lenses ہو there are two types of lens concave lens and convex lens تو light microscope میں جو ہم lens use کرتے ہیں اس کو ہم یا ان lenses کو ہم convex lenses کہتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے types of light microscope ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہے simple microscope ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس ہے compound microscope simple microscope ہمارے پاس وہ microscope ہوتا ہے جس میں صرف ایک lens use کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں صرف single lens سے ٹھیک ہے یا magnifying glass بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں صرف single lens ہی use ہوا ہے اور یہ microscope microscope سب سے پہلے invent کیا تھا گلیلیوں نے in 18 ٹھیک ہے sorry in 1610 میں 1610 میں یہ microscope سب سے پہلے گلیلیوں نے invent کیا تھا اب ہمارے پاس ہے compound microscope compound microscope وہ microscope ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ lenses use ہوتا ہے جیسے آپ کو یہاں پر objective نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک سے زیادہ lenses use ہوتا ہے اس microscope کو ہم compound microscope کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو microscope ہے یہ object کو تقریبا 100 times زیادہ magnified کرتا ہے magnified کرتا ہے اس کا جو size جو اس کی ہوتی ہے اس سے 100 بھونا زیادہ بڑھا کر کے دکھاتا ہے اب جو ہمارے پاس next type ہے electron microscope it is the last type of microscope ٹھیک ہے ہمارے پاس جو compound microscope تھا اس کے پاس ہمارے پاس ہے electron microscope it is the most advanced form of microscope ٹھیک ہے سب سے most advanced form ہے microscope گئے اور it was invented by ernest ruska in 1935 1935 makes scientist eyes کا naam تا ernest ruska انہوں نے یہ invent کیا تھا HJ ہم time ہم electron beam use as a source of illumination ٹھیک ہے electron microscope a beam of electron is used as a source of illumination اور یہ microscope ہم ان آرگینلز کے لئے استعمال کرتے ہیں جو بلکل سمال پارٹس ہوتے ہیں سیل کے جیسے کہ مائٹو کانڈریہ ہے گولجی گوڈی ہے انڈو پلازمی لیٹکولم ہے ان کے لئے یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت سمال ہوتے ہیں وہ ہمیں کمپاؤنڈ مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتے تو وہ ہم الیکٹرون مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے کہ لارج مولیکول ہے ڈی این اے آر این اے ہیں وہ بھی ہمیں کمپاؤنڈ مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتے تو وہ بھی ہم الیکٹرون مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ وائرس ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آج دوسرا ٹاپک کا مائکروسکوپ ہے انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اوکے سٹوڈنٹ اب ہمارے پاس ٹاپک ہے ڈیفرینسز بیٹوین پلانٹ سیل این اینیمل سیل ہم پڑھیں گے ڈیفرینشییٹڈ بیٹوین پلانٹ سیل این اینیمل سیل ٹھیک ہے تو پہلا ڈیفرینس ہمارے پاس ہے The outer covering of plant سیل is known as cell wall ٹھیک ہے which is non-living and the outer covering of animal سیل is known as cell membrane اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلانٹ سیل میں سیل وال پریزنٹ ہے اور انیمل سیل میں سیل وال ایپسنٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس second ڈیفرینس ہے پلاسٹڈ پلاسٹڈ are present in plant cell and پلاسٹڈ are absent in animal cell پلاسٹڈ پلاسٹڈ پریزنٹ ہوتے ہیں اور انیمل سیل میں پلاسٹڈ absent ہوتے ہیں پلاسٹڈ جیسے یہ کرومو پلاسٹڈ پلاسٹڈ میں جو ڈیفرینٹ کلر ہمیں نظر آتے ہیں وہ پلاسٹڈ کی وجہ سے نظر آتے ہیں لیکن یہ پلاسٹڈ انیمل سیل میں absent ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے a large central vacuole is present پلانڈ میں egg vacuole present ہوتا ہے اور large ہوتا ہے اور central میں present ہوتا ہے but in the case of animal many small vacuoles are present ٹھیک ہے انیمل میں vacuole small ہوں گے اور egg سے زیادہ ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے centrioles are absent پلانڈ سیل میں centrioles absent ہوتے ہیں and centrioles are present اور انیمل سیل میں centrioles present ہوتے ہیں لاسٹ میں ہمارے پاس ہے mostly پلانڈ سیل are tetragonal in shape زیادہ تر جو پلانڈ سیل ہے وہ tetragonal ہوتے ہیں الگ shape کے بھی ہو سکتے ہیں hexagonal بھی ہو سکتے ہیں and mostly animal cells are rounded in shape جو animal cells ہے وہ زیادہ تر rounded ہوتے ہیں اس طرح animal cells بھی different ہو سکتے ہیں cylindrical بھی ہو سکتے ہیں اور hexagonal بھی ہو سکتے ہیں اب یہ differences میں آپ کو ڈائگرام سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہمارے پاس پلانڈ سیل جیسے کہ ہم نے کہا تھا پلانڈ سیل میں present اور انیمل سیل میں absent تو آپ کو یہ جو outer most boundary نظر آری گرین کلر کی یہ ہے پلانڈ سیل میں present اور انیمل سیل میں absent اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے لارج ویکیول تو یہاں پر دیکھو آپ کو لارج ویکیول نظر آ رہا ہے اس طرح آپ کو animal cell میں نظر نہیں آئے گا animal cell میں small ویکیول نظر آئیں گے آپ کو ہم نے کہا تھا کہ پلاسٹڈ are present یہ پلاسٹڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پلانڈ سیل میں present ہے اس کے بعد ہم نے کہا تھا sentryols are absent تو یہاں پر کوئی sentryol آپ کو نظر نہیں آ رہے اور animal cell میں آپ کو sentryols نظر آئیں گے لاسٹ ہمارے پاس تھا کہ جو plant cell ہوتے ہیں وہ زیادہ تر tetragonal ہوتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہے کہ اس کی shape بھی tetragonal ہی ہے جیسے کہ آپ کو plant cell میں cell wall نظر آ رہی تھی large ویکیول نظر آ رہا تھا اور پلاسٹڈ نظر آ رہے تھے یہاں پر آپ کو cell wall بھی نظر نہیں آئے گی اور large ویکیول بھی نہیں ہیں اور پلاسٹڈ بھی نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور difference تھی جس میں ہم نے کہا تھا sentryols are absent in plant cell but present in animal animal cell تو آپ کو یہ sentryol نظر آ رہے اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں کہا تھا کہ جو plant cell ہوگا وہ tetragonal ہوگا اور جو animal cell ہوتے ہیں mostly وہ rounded shape میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور difference ہے جو plant cell ہے اس میں نوکلیس ایک سائیڈ میں پائے جاتا ہے due to the large ویکیول اور in the case of animal the nucleus found in the center ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس difference تھی between the plant cell and animal cell موسیقی